اچھا فرقہ واریت کے حوالے سے آج کل ایک اور بہت زیادہ اشیوٹ گیا گیا ہے ہمارے بھی تعلق میں رہتے ہیں طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں ہمارے پاس فیملیز بھی آتی ہیں اور آج کل ہوتا ہی یہ ہے کہ لڑکا جو نا گزبات میں آ کر غصے میں آ کر تین طلاق کے فورم دے دیتا ہے اب اس پر مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ مشتہیدین کو دیکھتے ہیں تو چاروں ائمہ متفقے میں تین طلاق کے تین ہی ہوتی ہیں لیکن کچھ دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ تین طلاقوں کا تصور تھا ہی نہیں نبی علیہ السلام کے دور میں یعنی قرآن نے ہمیں ایک ہی طلاق کا اختیار دیا ہے اور یہ جو تین طلاق ہے یہ زندگی کی تین طلاق ہے اس لئے اس پر سزا بھی بڑی کڑی رکھی ہے کہ وہ دوسرے شہر سے نکاح کرے گی پھر اس کے پاس آئے گی تو حلال ہو سکتی ہے تو یہ چاروں ائمہ متفق ہیں اس کے باوجود ہمیں دلائل کچھ اور ملتے ہیں کہ دلائل غلط ہے یا چاروں ائمہ کا فتوہ کچھ ہمیں سمجھنا میں مسٹیک ہو رہی ہے طلاق کے حوالے سے اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فرقہ واریات ہیں اور جو تین طلاق کو ایک تصور کرتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوتی ہے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں نہ ائمہ چاروں خراب ہیں نہ انہوں نے غلط فتوہ دیا نہ عمر فاروق نے غلط فیصلہ کیا تھا نہ قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ بات غلط ہے سب چیزیں اپنے اپنے محل پر ٹھیک ہیں تھوڑا سا اگر آپ مجھے دو منٹ دیں میں آپ کو یہ ایک بالکل یہ موتی میں سموتا مسئلہ نظر آئے گا آپ نے ابھی ربیل اول کے اندر ہم نے مارے بہت سے کلپس ہیں جو میں نے بیدت کے حوالے سے خاص طور پر ایڈریس کیا جس کے اندر میں نے ایک نکتہ سمجھایا تھا مسلحت مرسلہ کا مسلحت مرسلہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ سچویشن ایسی بنتی ہے کہ اس سچویشن کے اندر ضرورت ہے استرار ہے مجبوری ہے کہ آپ کو کچھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے جس سے وقتی طور پر آپ ایک سنت سے اور ایک محکم حکم ہے جو ہمارے دین میں ثابت ہے اس سے وقتی طور پر آپ نکلتے ہیں تو ہمارے دین میں بامر مجبوری اس حکم شریح سے نکلنے کے لیے بھی ایک راہ موجود ہوتی جیسے میں نے ایک مثال دی تھی میں دوبارہ ریپٹیٹ کرتا ہوں دا کی کونسپ کلی ہے اور پھر میں طلاق سمجھاتا ہوں عمر فاروق نے کیوں قانون بنایا مشتہدین کیوں متفق ہوئے اچھا آج کے دور میں بھی کیا عمر فاروق کی قول کو ہم بالکل رد کر دیں یا آج بھی اس پر فتوہ دیا جا سکتا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گی میں نے آپ سے کہا تھا کہ علاقہ ایسا ہو انڈیا کی جیسے میں نے مثال دی تھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں پرٹیکولر شہر کے اندر جہاں گائے کی قربانی کریں گے خون خرابہ ہو جائے گا آپ وہاں پر کیا فتوہ دیں گے کہ گائے کی قربانی کرو یا آپ نہ کرو بھئی آپ کوئی اور جانور زبا کر لو گائے کی قربانی نہ کرو اس لئے کہ ہمارے دین میں فتنہ بالکل پسند نہیں لیکن اگر کسی پٹیکولر جگہ کے اوپر فتنہ انگیزی ہونے کا خطشہ ہے صحیح خطشہ ہے وہاں آپ خود وقتی طور پر قرآن پاک کے حکم سے پیچھے ہڑی آئیں گے لیکن مجبوری کے تیت ہٹ رہے ہیں جیسے اللہ نے بھی فرمایا مجبوری کے اندر اللہ اجازت دیتے ہیں مجبوری ختم ہوگی آپ نے پھر واپس میں جانا ہے عمر فاروق کا یہ فیصلہ طلاق کا مسلحت مرسلہ کے زمرے میں تھا آپ پوری روایت کو پڑھیں اور پوری کی پوری اس وقت کی سیچویشن کو پڑھیں اسلام نیا نیا تھا اللہ کی نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی نکاح کے مسائل بیان فرمائے ہیں طلاق کے حوالے سے امت کو بلکل ٹرین کر دیا طلاق دینے کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام نے اچھے طریقے سے سمجھایا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اگر کوئی شخص غلط طریقے سے طلاق دے بھی دیتا تھا نبی علیہ السلام بہت بہت شدید جلال میں آ جاتے تھے اللہ کے حکم سے مزاک نہ کرو عمر فاروق کے دور میں لوگ نئے نئے مسلمان بھی ہو رہے ہیں تو ایک فضاء پیدا ہو گئی تھی لوگوں کے اندر کہ وہ خلاف قرآن طلاق دینے کے اوپر زیادہ روجان پیدا ہو گیا کٹھی ایک سے زیادہ طلاق دینے کے اوپر جا رہے ہیں حیض میں طلاق دینا اللہ نے منع کیا وہ دینا شروع کر دی انہوں نے جس طور میں جمع کیا ہو اس طور میں طلاق دینی کیا اللہ نے اجازت نہیں دی اس طور میں بھی لوگ طلاق دے رہے ہیں ایک ماحول قرآن سے بہت ہٹنے کا پیدا ہو گیا یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے قانون سازی کی تھی انہوں نے مسئلہ مرسلہ کے زمرے میں کہا کہ لوگ ابھی سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اس دنیا سے تشریف لے ہو ابھی سے ہی نکاح اور طلاق کے مسئلے کو مزاک بنا لیا پھر انہوں نے قانون سازی کی تھی یہ سیاسی فیصلہ تھا ہے یہ شریف حیصلہ نہیں تھا مسئلہ مرسلہ کے زمرے میں انہوں نے قانون یہ بنایا کہ لوگ اب غلط طلاق دے رہے ہیں تو میں قانونی حیثیت میں ان لوگوں کو ملے نہیں دوں گا یہ فرق ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرق ہے اور اس کو دنیا بھی تھی یعنی حکومت کی سطح بھی تھی شرع ہی نہیں تھی نہیں شرع ہی نہیں تھی اس پر یہی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلط قائم کی ہے تو پھر عمر فاروق اس کو تبدیل کیسے کر سکتے ہیں میں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا اور مسئلہ مرسلہ کے زمرے میں تھا مطلب اس کو اختیار تھا اس بات کا ہر ایک کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مسئلہ مرسلہ کے زمرے کے اندر انفرادی حیثیت میں بھی بندہ استعرار کی کیفیت کے اندر آتا ہے تو حکم شریع سے نکلتا ہے ذاتی حیثیت میں مجھے استعرار ہوگا تو میں تھوڑی خمر پیلوں گا بچ جاؤں گا نہیں بچ جاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ مرسلہ کا اختیار دیا ہے لیکن مسئلہ مرسلہ کو سمجھنا ہے تو اہل علم کا ہی کام ہوتا ہے اب عمر فاروق نے سیاسی فیصلہ کیا تھا امام ابو حنیفہ کے جو مجھ تہیدین شاگرد گزرے ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیں امام شافی کے انہوں نے بھی واضح کیا یہ ایک سیاسی مسئلہ مرسلہ کے زمرے میں تھا لوگ سنت کی طرف آئیں یعنی عمر فاروق نے یہ قانون اس لیے بنایا تھا کہ جو غلط طریقے سے طلاق دے گا اس کو سزا میں یہ دے رہا ہوں کہ قانونی طریقہ سے میں پابندی لگا دوں گا کہ آپ دونوں آپس میں اپنا ملو تاکہ آئندہ لوگوں کو دیکھنے میں ایک شرم محسوس ہو کہ میں نے بالکل قرآن پاک کے مطابق طلاق دینی ہے بہت زیادہ رجحان پیدا ہو گیا تھا قرآن سے ہٹ کر غلط طریقے سے طلاق دینے کے حوالے سے اس لیے مجتہدین متفق ہوئے تھے کہ مجتہدین کا دور بھی بالکل قریب کا عمر فاروق کے ساتھ اور وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے اس لیے امام ابو حنیفہ سے دو جزیات منقول ہوئی ہیں جو مقاتل کی روایت ہے امام ابو حنیفہ سے آپ کے شاگر وہ کہتے تھے استدلال قرآنی یہی ہے کہ تین طلاقے تین نہیں ہوتی ہیں ہمارے دین اور استدلال یہی ہے امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگر کے روایت ہے لیکن وضاحت اس کے محمد بن حنیفہ صاحب نے بھی کی ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہاتھ ہے مرسلہ کے زمرے کے اندر ایک قانونی بات تھی کہ یہاں شمیہ بیوی کو نہ ملنے دیا جائے یہی فیصلہ کیا جائے آپ دونوں آپ الگ نکا کرو آپ الگ نکا کرو گنجائش دین کی بن رہی تھی ان کو حکم شرینی بیان کیا جائے گا کہ آپ کے لئے گنجائش بھر یہ بولا جائے گا آپ الگ نکا کریں آپ الگ کریں اچھا اب دیکھیں مسئلہ کیا ہوا جیسے جیسے دور آگے چلتا رہا چھٹی ساتویں صدی جریہی شیخ ابن ستمیہ صاحب کو پڑھ لیں محمد بن حنیفی صاحب کو پڑھیں علامہ سروجی انویس صاحب کو پڑھیں انہوں نے کہا اب ماحول بالکل تبدیل ہو گیا اب ماحول ایسا تبدیل ہو گیا کہ لوگوں کے اندر جہالت زیادہ ہے پہلے تو قرآن سنت کی معرفت زیادہ تھی قرآن کے خلاف جا رہے تھے سنت پہ لانے کے لئے ان کو سمجھایا یہ قانون بنایا تھا چھٹی اور ساتویں صدی جریہی کے اندر ہوا معاملہ یہ کہ اب لوگوں کے اندر جہالت زیادہ اب ان کو دین کا پتہ نہیں اب وہ گھر خراب ہو رہے ہیں اولادیں خراب ہو رہی ہیں اب آپ شیخ ابن تیمیہ صاحب کو اگر پڑھیں اسی طرح حلامہ سروجی انویس صاحب کو واضح الفاظ میں لکھے گئے ہیں کہ وہ مسلحت مرسلہ الگ تھی اب مسلحت مرسلہ الگ ہے اب یہ ہے کہ لوگ جہالت کی بنیاد پر زیادہ ایسا کام کر رہے ہیں گھر خراب ہو رہے ہیں اور ان کی اولادیں خراب ہو رہی ہیں ہمارے دین کے اندر لوگوں کے گرہلو لائف خراب کرنے کی بھی تو اجازت نہیں ہے نا زیادہ مسلحت مرسلہ یہ ہے کہ جہالت کی بنیاد پر جو لوگ ایسا قدم اٹھا رہے ہیں ان کو ہم دین سکھائیں درست طریقے سے مسلح سکھائیں طلاق دینے کا اور اس کو نرمی حکم بیان کریں کہ آپ کی طلاق یہ نہیں ہوئی ہے چھٹی صدی ہجری سے پھر یہ معاملہ ریورس ہونے لگ گیا پھر علماء نے وضاحت کی کہ مسلحت مرسلہ وہ نہیں رہی حیرت والے اب آج کے دور میں ہم کیا کریں اب یہ بڑا مسلہ ہے آج کے دور کے اندر ہم یہ کریں کہ ہمارے سامنے جو کیس آئے گا ہم اس پرٹیکلر کیس کے اوپر حضرت عمر فاروق والی مسلحت مرسلہ کا حکم بھی دے سکتے ہیں ہم دوسرا حکم بھی دے سکتے ہیں دیکھیں غالب رجحان تو ہمارے یہی ہے جہالت کی بنیاد پر غصہ آیا طلاق 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 بس جان چھوڑ گی پھر چار بچے ہیں زندگیاں خراب پھر حلالے کے چکر پھر حلالہ بھی ہمارے آرام طریقہ کار سے چل رہا ہے ہم یعنی مسائل در مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں آپ پرٹیکولر کیس دیکھیں آپ کے سامنے آرہا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہاں پر جہالت کی بنیاد پر ہوا ہے اس کو دین سکھائیں اس سے اچھی طریقے سے ایک شورٹی لیں کہ آئندہ وہ دین پر عمل کرے گا اس کے بعد آپ فتوہ دیں کہ آپ کی ایک طلاق ہوئی ہے حیض میں طلاق ہوئی نہیں ہے جمعہ کے بعد طلاق دے دی ہوئی نہیں ہے لیکن آپ کے بعد پرٹیکولر کیس اگر ایسا آجائے میں سیچویشن بدلنا ہوں آپ کے بعد پرٹیکولر ایک کیس ایسا آجائے کہ ایک شوہر ہے اور بیوی ہے شوہر نے اس کو کٹھی تین طلاقے دے دی لیکن آپ نے انویسٹیگیٹ کیا تو آپ کو پتا چلا شوہر نشا کرتا ہے اور تشدد کرتا ہے عورت کے اوپر پاکستان میں تو کوئی پرسانے حال تو ہے نہیں کہ کون پوچھے گا اور اس عورت کے بارے میں کیوں شوہر اس کا تشدد کر رہا ہے ہڈیاں اس کی توڑ دیتا ہے آئے دن جو ہے اس نے کبھی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے کبھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے ایسا کیس آپ کے پرٹیکولر آپ کے پاس آجائے تو یہاں پر آپ کیا شوہر کو بولو گے تلاقے نہیں ہوئی یعنی آپ شوہر کو یہ بولو گے لے جا پھر اس عورت کو اپنے گھر کے اندر اور پھر ہڈیاں توڑ اس کی پاکستان جیسے ملک میں بھی مسلحت مرسلہ عمر فاروق وارے فیصلے کے اوپر بھی یہ بھی ہے پارٹیکولر سیچویشن کے اندر اگر کئی شوہر تشدد کر رہا ہے ایسا ویسا معاملہ ہے تو وہاں پر آپ بولیں نہیں تُو نے تلاقے دے دی اپنی طرف سے نہ اب ختم جاؤ آبا لگ نکا کرو اس لئے کہ بیوی کہہ رہی ہے شکر اللہ تیری تیرس نے تلاقے دے دی اور آپ بیوی کے سامنے بولو کہ نہیں شوہر کی تو تلاقے ہوئی نہیں تو وہ بیوی کہہ گی اللہ کے بندے ہیں میرے کو جان سے مار دے گا یہ تو میرے کو پھر اس کے پاس بیج رہے تو یہاں پہ ہم نے جو مفتی بیٹھا ہوگا بڑے طریقہ کار سے اس نے دیکھنا ہے کہ میں کہاں پر کیا فتوہ دے رہا ہوں اس لئے عمر فاروق نے جو قانون بنایا اس کی بھی ویلی ہوا ہے کہ وہاں پر آپ حکمتاً اصل حکم شریع کو چھپا کے رکھیں بھئی آپ بولیں آپ نے اپنی طرح سے تین تلاقے دے دی ہیں جائے ٹھیک ہے بس ختم ہوگئے آپ جائیں اپنا الگ نکاح کریں لڑکی کو بولے آپ اپنا نکاح عدد کے بعد الگ کریں یہ ہے مسئلہ تھی مرسلہ پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے لیکن غالب رجحان ہمارے یہاں یہ ہے کہ غصہ آگیا طلاق 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 بول دیا فلم ای ڈرامے دیکھ کے ڈائلوگ یاد ہے کہ جب کبھی طلاق دینی ہے تو یوں کہنا ہے جا میں نے تجھے طلاق 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 دی یہ نہیں پتا کہ وہ تین دیروں میں نیت تین کی ہوتی ہے نہیں کچھ نہیں پتا طلاق 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 تو جہاں یہ غالب ایسے جو گھر ہیں وہاں گھر کو خراب نہ کریں اولادوں کو خراب نہ کریں نرم حکم دیں لیکن خاص سیچویشن کے اندر ہم عمر فاروق والا حکم بھی دے سکتے ہیں کئی اسلامی ممالک ہیں جو حنفی بھی ہیں وہاں پر حنفی فقہ چلتی ہے وہ بھی تین کو تین تسلیم نہیں کرتے بھی ان کو ایک ہی تسلیم کرتے ہیں تو اب کیا وہ بھی غلط ہیں ہمارے مطابق پاکستان کے علماء کے مطابق کیونکہ یہاں پہ تو اتنی شدت ہے کہ اگر کوئی تین کو ایک کہتے ہیں تو اس کو بلکل ہی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں کہتے ہیں زنا کروا رہے ہیں حرام کاری کروا رہے ہیں تو یہ واقعی حقیقت لگتی ہے کہ عمر فاروق کے دور سے یہ تین کا سلسلہ شروع ہوا اسلام میں نہیں تھا یہ انہوں نے بھی قانونی طور پر کیا تو اب یہ جو ترکی کے علماء تین کو ایک تسلیم کر رہے ہیں تو کیا وہ بھی درست ہے بلکل درست ہے مسئلہ مرسلہ آج کے دور میں یہی ہے لیکن اس کے اندر میں ایک چیز بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں عموماً جیسے میں نے پہلے بھی سمجھا عمر فاروق کے فیصلے کو سمجھانی جاتا وہ مسئلہ مرسلہ کے زمرے میں ایک قانون بنایا تھا انہوں نے دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی آپ ترکی کے علماء کو اگر سٹیڈی کریں تو جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا وہ بھی پرٹیکولر کیس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاص کیس کسی مفتی کے پاس ایسا آئے کہ جس کے اندر وہ شور کوئی تشدد کر رہا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ کہ جہاں پر یہ کہنا کہ ابھی تیری طلاقیں نہیں ہوئی ہیں عورت کو امتحان میں ڈال دے وہاں کے علماء آج بھی اجازت ہی دے رہے تو یہ آپ پہلے محققین کو اچھی طرح پڑھ لیں مسئلہت مرسلہ کا استدلال جس کو معلوم ہوتا ہے سیچویشنز کو سمجھتا ہے ورنہ مزاق لگتا ہے سب کچھ اور محققین علماء جو ترکی کے ہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں وہ سیم چیز کے مہاں جو غالب لوگ ہیں جہالت کے بنیاد پر ایک عدم اٹھا لیتے ہیں پھر حلالے کے چکروں میں پڑھ جاتے ہیں پھر حلالہ بھی دونمری طریقے سے ہمارے آتا ہے میں آتا ہوں پھلے مزات ہو جائے بلکل وہی ہیں اس لئے کہ محققین علماء کو یہ مشہ پڑھنا بھی چاہیے ہم گلی مولے کہ کسی شخص کو پڑھیں گے تو مزا نہیں آئے گا محققین علماء جو ترکی کے ہیں میں نے پورا رسالہ ان کا پڑھا ہے کہ وہاں پر اب تین طلاقوں کے ایک شمار کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ غالب رجحان جہالت ہے جہالت کی بنیاد پر ہو رہا ہے انہیں دین سکھائیں اور ان کو طلاق کے فتوے میں نرمید لیکن اگر کوئی تشدد کا کیس آئے گا بھئی میں اپنے گھر کی سیچویشن دیکھوں بھئی میرے گھر میں اگر ایسا معاملہ ہو اللہ نہ کرے کہ ایک عورت کے اوپر تشدد ہو رہا ہے شدید قسم کا اور عورت کو شور نے غصے میں طلاقے دے دی اللہ اللہ کر کے جان چھڑ گئی عورت کی بھئی مارے ہاں کوئی پولیس ایکشن لیتی ہے یا مارے ہاں کوئی عدالتوں سے انصاف ملتا ہے ایک عورت نے کہاں جا کے کیس کرانے اب یہ چلے گا ہے کسی مفتی صاحب کے پاس اور میرے گھر کی کسی عورت نے بولا کہ بھئی یہ طلاقے مفتی صاحب نے کہا آپ کی تو طلاقی نہیں ہوئے یہ سٹیل آپ کی بی بی لے جاؤ اس کو دوبارہ جا کے مارو میں تو اس مفتی سے بددن ہو جاؤں گا خدا کے واسطے اس کی وہ عڈیاں توڑ دیتا ہے اس لیے پرٹیکولر کیس کے اندر ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر کہیں ایسا معاملہ ہو جھان ہو گیا ہے حلالے کا اب وہ چونکہ یہاں کے اہلِ علم حضرات پتوہ دینے والے وہ تین کو تین ہی شمار کرتے ہیں لہذا فوراں جو نا بغیر وضاحت لے کے پر وقت کیا تھا طلاق کا وہ تین کا فیصلہ کرتے ہیں اور ساتھ لکھے دیتے ہیں پر حلالہ کروالو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ شہر کو دوبارہ اس زوجہ کو رکھنا بھی ہے اولاد بھی ہو چکی ہے اولاد کا مستقبل دعو پر لگ جائے گا اب وہ مشبور ہوتا ہے لہذا وہ ان کے کہنے پر حلالہ کروالے تھے اور حلالہ کے طریقہ ہمارے یہ ہے رائج ہو چکا ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے لئے ایک بندے سے نکا کروائیں گے جس سے نکا کروالے اس کو بھی پتا ہے شہر کو بھی پتا ہے اور لڑکی کا والد یا بڑا بھائی وہ بھی ماں پر نہیں ہے تو اب اس طریقے سے نکا ہو جاتا ہے کیا یہی اسلام کا ایک حلالہ ہے بالکل لانتی کام ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنے علا کام پہلے ذہن میں رکھ لی جائے گا ہمارے یہاں جو مروجہ حلالہ ہے ایک تو کانٹریکٹڈ ہوتا ہے ایک تو یہ چیز ملون کانٹریکٹڈی جاہر ہے وہ ہم ایک معایدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے نکا کر آ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دن بعد یا چند گھنٹوں بعد اس کو طلاق دے دینی ہے اچھا کر یہ نہ کہیں مطلب میرے ایک ذہن ہو کہ میرے تینوں طلاقے ہو گئی ہیں تو کوئی پتا ہے میری بیوی ہے بات ایک ہی ہے کانیوں پکڑ لیں یعنی کہ نکا کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ اس نے طلاق دے دینی ہے بیوی کو بھی پتا ہے میں دو گھنٹے کے لیے اس کے پاس جاری ہوں اس نے طلاق دے دینی ہے یہ نکا ہے متعور اس میں کیا فرق رہے گیا نمبر دو ہمارے یہاں جس طرح مروجہ حلالہ چلے آپ غور کر لیں دو گھنٹے کے بعد ایک دن رکھنے کے بعد وہ طلاق دے دیتا ہے یعنی جس طور میں جمع کیا اسی طور میں طلاق بھی دے دی یہ الگ حرام کام مطلب کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ رکھے پھر اگلا جب حیث گزریں طور آئے بغیر جمع کے طلاق دی اتنا لمبا تو کوئی نہیں رکھتا یہ بالکل حرام در حرام محملہ چلے اللہ انہا لیلہ اور نمبر تین یاد رکھ لی جائے گا محققین علماء اکرام کام بالکل تحقیق میں مسئلہ یہ ہے کہ حلالے سے حلالہ ہوتا بھی نہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی جتنی روایات صحیح سنت کے ساتھ ملتی ہیں صحابہ کے دور میں جو بھی حلالہ کر لیتا تھا بعض کسی جیسے آتے تھے صحابہ فتوہ دیتے تھے آپ حلال ابھی بھی نہیں ہوئی ہیں اپنے شور کے لیے اس لیے نکائی نہیں ہوا ہے اس کو نکاح سمجھتے نہیں تھے صحابہ اکرام بالکل ہاں جب وقتی نکاح کر کے حلالہ کرتے تھے اسے ہیلے کو نکاح کو نکائی نہیں سمجھتے تھے بلکہ حضرت عمر فاروق یا کئی دیگر صحابہ ایسے تھے کہ وہ اس کو خالصتا زنا سمجھتے بالکل اس لیے فقہ حنبلی فقہ شافی کے موقعین علماء اکرام اس کے علاوہ فقہ مالکی کے کئی موقعین علماء اکرام ان کا یہی قول ہے اور یہی دلیل کے اندر سب سے مضبوط ہے کہ نکاح ہوتا ہی نہیں اس لیے یہ حلالے کا ایک الگ ہمارے ہاں وبال ہے اللہ تعالیٰ حفیت عطا فرمائے اور طلاق کے معاملے میں جتنی نرمی نکلتی ہے وہ نرمی دینی ہی چاہیے آپ دیکھیں سیچویشن کے اندر یہاں گھر بچ رہا ہے گھر خراب ہو رہا ہے اس حساب سے آپ فتوات اس میں کوئی مضائقی علی بات نہیں دنیا کھڑی ہے اس کے اوپر حرم کے علماء اس پر کھڑے ہیں مکہ مدینہ کے علماء اس پر کھڑے ہیں قویت کے علماء اس پر کھڑے ہیں کسی چیز پر فتوہ بھی دے رہے ہیں ہاں سوائے تشدد وغیرہ اس ٹائپ کے کیس نہ ہو بلکل ریعہ دیتے ہیں طلاق کے معاملے کے اندر جہاں تک نکلتی ہے